السلام علیکم جناب کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید ہے خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹریک یوٹیوب چینل اور میرا نام آمر ہے پیارے دوستو الیکٹریکل پمپس کی دنیا میں تقریباً بیس سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں جیسا کہ سینٹری فیوگل پمپ سبمرسیبل پمپ پسٹن پمپ سکریو پمپ اور اس کے علاوہ ایکزیل فلو پمپ وغیرہ وغیرہ تو آج اسی سلسلے میں پیارے دوستو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں اے ون پمپس کمپنی کی جانب سے تیار کردہ ایک بہتی زبردست قسم کا وارٹر پمپ اور پمپس کی پوری فیملی آف کلاسیفکیشن میں یہ جو ہے سکریو ٹائپ کا پمپ ہے جیسا کہ اس کے اوپر منشن بھی ہے اب سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیز کیا ہے اور کس کام آتی ہے آپ گھر میں اس سے کیا کیا کام جو ہیں وہ لے سکتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر جناب وارٹر پمپ ہے یعنی کہ پانی والی موٹر تو آپ اس کو اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک یعنی کہ جو زیر زمین پانی کی ٹینکی ہوتی ہے اس سے پانی اوپر چڑھانے کے لیے اپنی وارٹر سپلائی لائن کے ساتھ اس کو لگا سکتے ہیں پانی کا پریشر بڑھانے کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ کے چھت پر سولر پینلز لگے ہوئے ہیں سولر پلانٹ ہے تو آپ ان کو واش کرنے کے لیے ان کو دھونے کے لیے سمپل پانی کی ٹینکی کے ساتھ اس کا کنیکشن کر دیں یا پھر سمپل پانی کے نل کے ساتھ اس کو جوڑ کر ہائی پریشر کے ساتھ سولر پینلز کو واش کر سکتے ہیں ان کو دھو سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے گھر کے باگیچے میں یعنی کہ گارڈن میں پودوں کو پانی دینے کے لیے بھی جو ہے آپ سمپل نل کے ساتھ لگا کر اگر نل آپ کا کافی فاصلے پہ ہے تو آپ سمپل پورٹیبل طریقے سے اس کو کنیکٹ کر کے ساتھ جو ہے وہ پودوں کو پانی دے سکتے ہیں گارڈنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی گارڈی کو یا پھر بائیک کو واش کرنا چاہتے ہیں اس کی سروس کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے بھی آپ کا یہ جو وارٹر پمپ ہے یہ آپ کا بڑا ساتھ دے سکتا ہے تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں اے وان پمپس کمپنی کی جانب سے تیار کردہ یہ جو وارٹر پمپ ہے اس کو پریکٹیکلی چلا کر اس کو آن کر کے اس کے بعد آپ کو اس کے ایمپیر چیک کراؤں گا کہ یہ کتنی بجلی کنزیون کرتا ہے یہ میکسیمم کتنی انچائی سے یا پھر کتنے ہیڈ سے جو ہے وہ پانی کو لفٹ کر سکتا ہے اٹھا سکتا ہے اس کے آپ نے کنیکشن کس طرح سے کرنے ہیں اور یہ نہایت کم قیمت کے اندر آپ کو کس طرح سے اویلیبل ہو سکتا ہے تو یہ ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوگا تو پیارے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس وارٹر پمپ کی بناوٹ کی اس کی کنسٹرکشن کی اور اس کی بلٹ کالٹی کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سینٹر میں اس کا جو موٹر والا پارٹ ہے وہ لگایا گیا ہے اور اس کے آگے یہ جو پورشن ہے یہ اس کا وارٹر پمپ ہے جو کہ پانی کو یہاں سے اس پوائنٹ سے سک کرتا ہے یہاں سے آپ نے وارٹر ان کی جو سپلائی ہے وہ کنیکٹ کرنی ہے اور جہاں سے پانی آپ نے آؤٹ کرنا ہے ہائی پریشر کے ساتھ وہ یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ سمپل پانی کی جو نوزل ہے جو کہ اس طرح کی ہوتی ہے اس کو آپ سمپل جو ہے وہ یہاں پر کنیکٹ کر کے اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں یہ جو سائز ہے یہ پونی انچی کا سائز ہے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں پونی انچی کے یہاں پر آپ کو نوزل چاہیے ہوگی یا پھر اگر آپ کسی جگہ پہ پکا اس کو فکس کرنا چاہتے ہیں موٹر کو تو پھر آپ یہاں پر ساکٹس اور یونین ویرہ لگا کر پراپر کام بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو پورٹیبل استعمال کرنا ہے یعنی کہ نارمل جو پلاسٹک والا پائپ ہوتا ہے پانی کا اس کے ساتھ اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو پھر آپ کو اس طرح کی نوزل چاہیے ہوگی اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر یہ اوپر اس کا انہوں نے ٹرمینل باکس دیا ہے اب چونکہ یہ ایک سنگل فیز موٹر ہے سنگل فیز وارٹر پمپ ہے تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ٹرمینل باکس میں سے صرف دو عدد جو تاریں ہیں وہ نکل رہی ہیں جن کو آپ نے سمپلی اپنے گھر میں لگیوی بجلی کی ساکٹ کے اندر کنیکٹ کر دینا ہے چاہے تو آپ کسی ایکسٹینشن لیڈ کی مدر سے بھی لگا سکتے ہیں اب اگر یہاں پر اس موٹر کی ریٹنگ کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر کی اوپر منشن ہے کہ جناب یہ 0.28 کلو وارٹ یعنی کہ 280 وارٹ کی ایک موٹر ہے اس کی جس کے ارپیم ہے جناب 2850 یعنی کہ اس کے جو گھومنے کی رفتار ہے وہ 2850 ارپیم ہے 1.5 امپیر جو ہے وہ یہ میکسیمم کرنٹ ڈراؤ کرتی ہے جس کو ابھی میں آپ کو کلائم میٹر سے بقاعدہ ویریفائی بھی کروں گا کہ یہ اگزیکٹلی کتنے امپیر کرنٹ لیتی ہے اس کے ساتھ اس کے 220 وارٹ ہیں 50 ارپ فریکونسی پہ یہ ڈیزائن ہے جس کے اندر کیپیسٹر لگایا گیا ہے جناب 20 مایکرو فیرڈ کا سکشن جو ہے وہ میکسیمم یہ 60 سے 80 فٹ کے ہیڈ سے کر سکتی ہے جو کہ اس کے باکس پر بھی منشن ہے اور یہاں پر بھی دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور انفارمیشن لکھی ہوئی ہے کہ میکسیمم 1400 لیٹر پانی جو ہے وہ ایک گھنٹے میں یہ سکشن کر سکتی ہے اس کے بعد ابھی جناب میں اس وارٹر پاپ کو رینڈم ایک لوکیشن پہ رکھ کے آپ کو اس کے پانی کا پریشر بھی چیک کراتا ہوں میں یہاں پر یوں کرنے والا ہوں کو یہ دیکھیں ایک بالٹی بریوی ہے پانی کی سمپل ٹھیک ہے بلکل سمپل طریقے سے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو اس کے پریشر ہے اس کا بھی اندازہ ہو جائے اور ساتھ میں یہ کتنی بجلی کنزیوم کرتا ہے وارٹر پاپ اس کا بھی اندازہ ہو جائے جس کو میں آپ کو اس کلائم میٹر سے بھی چیک کر رہا ہوں گا کہ یہ کتنے ایمپیر جو ہے وہ ڈراؤ کر رہی ہے موٹر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انرجی میٹر کے ثروب پاور بھی چیک کر رہا ہوں گا کہ یہ کتنے وارٹ جو ہے وہ بجلی کنزیوم کرتی ہے تو ہم نے سمپل یہ کرنا ہے کہ اس کا جو وارٹر ان لیٹ والا پوائنٹ ہے وہ اس بارٹی سے لیں گے جو کہ اس وقت پانی سے بھری ہوئی ہے اور یہاں سے یہ موٹر پانی جو ہے وہ سک کرے گی اور اس کے بعد یہ ساتھ والے ٹپ میں جو ہے وہ ہم اس کو خالی کر دیں گے اور دیکھیں گے کہ اس سارے پروسس کے دوران یہ کتنی بجلی کتنی پاور کنزیوم کرتی ہے اور اس کا پریشر کتنا ہے اچھا جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے دو جو ہے وہ پانی کے پوائنٹس ہیں یہ جو ہے یہ وارٹر ان لیٹ کا پوائنٹ ہے اور یہاں سے ہم نے آؤٹ لینی ہے تو یہاں پر بھی اور یہ آگے والی جگہ دونوں کی اوپر جو ہے وہ پونی انچی کا سائز ہے جس کی اوپر ہم اس طرح کے لوئے کے جو ہے وہ ان نوزلز کا استعمال کریں گے جی جناب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا جو وارٹر ان لیٹ والا پوائنٹ ہے وہ اس بارٹی کے انتر لگا دیا ہے جو کہ پانی سے بھری بھی ہے اور آؤپوٹ کے اوپر میں نے یہ والا پائپ لگا دیا ہے جہاں سے ابھی آپ کو پانی نکلتا ہوا دکھائی دے گا اس کے بعد یہاں پر ایمپیر میٹر کو جو ہے وہ ہم نے سیٹ کر دیا ہے یہاں سے وائر کو سپلٹ کر کے تاکہ یہاں سے ہمیں جو رننگ میں اس کے ایمپیر ہے وہ بھی دکھائی دیں تو چلیے اب میں یہاں سے اس کے سوچ کو آن کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں کہ موٹر دیا ہے وہ آن ہو چکی ہے یہاں پر آپ اس کے پانی کا جو پریشر ہے جناب وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصا اس کا پریشر ہے اور یہاں پر رننگ میں موٹر اس وقت کرنٹ لے رہی ہے جناب 1.31 امپیر یعنی کہ آن لوڈ کنڈیشن میں اس وقت موٹر کی جو کرنٹ ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور یہاں پر پانی فل ہوتا جا رہا ہے تو اچھا خاصا اس کا پریشر ہے اگر میں آپ کو باہر اس طرح سے لگا کے دکھاؤں تو یہ کافی اچھی اس کی پرفارمنس ہے موٹر کی تو اس طریقے سے جناب یہ صرف 1.34 امپیر کرنٹ جو ہے وہ ڈراؤ کرتی ہے اور پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آپ اس کی مدد سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں چاہے آپ نے اوپر چھت پہ پہنچانا ہو یا پھر فلیٹ سرفیس ہو کسی بھی جگہ کے اوپر آپ اس طرح سے جو ہے وہ اس موٹر کو استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنٹ تو یہ تقریبا 1.35 امپیر جو ہے وہ ڈراؤ کر رہی ہے 220 وولٹیج کے اوپر تو یہ ٹوٹل پاور کتنی بنتی ہے وارٹس کے اندر تو اس کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں جناب انرجی میٹر کی سکرین کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ انرجی میٹر کی جو پانچ نمبر ریڈنگ ہوتی ہے وہ انسٹنٹینیس وارٹیج ہوتے ہیں یعنی کہ اس ٹائم پہ انرجی میٹر کے اوپر کتنے وارٹ کا لوڈ چل رہا ہے تو یہ اس وقت آ رہی ہے جناب اس کی تین نمبر ریڈنگ اور یہ آگے جی پانچ نمبر ریڈنگ 263 وارٹ اپروکسیمیٹلی 263 وارٹ یہ موٹر کنزیوم کر رہی ہے اس وقت اس پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسور کرنے کے لیے تو پیارے دوستو یہ ہے اس موٹر کی پرفارمنس جو کہ آپ نے دیکھا کہ اس موٹر کے اندر جو سب سے بڑی خاص بات مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ نارمل موٹر کی نسبت یہ بہت ہی کم وارٹیج بہت ہی کم پاور جو ہے وہ پنزیوم کرتی ہے اور اچھے خاص سے پریشر کے ساتھ جو ہے وہ پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسور کر سکتی ہے یا پھر لفٹ کر سکتی ہے آپ اس کی مدر سے چھت پر لگے ہوئے سولر پینلز کو واش کر سکتے ہیں گارڈنگ کے اندر اس کو یوز کر سکتے ہیں یا پھر انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینک سے جو ہے وہ آپ پانی اوپر چڑھا سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ آپ کی وارٹر سپلائی لائن کا پریشر اگر کم آتا ہے تو اس کو بھی آپ اس موٹر کی مدد سے جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں نیائے کم بجلی خرچ کیے پیارے دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو پریکٹیکلی اس وارٹر پمپ کو اس موٹر کو ٹیسٹ کر کے دکھایا کہ اس کا پریشر کیسا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے اب آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کو ملے گی کہاں سے اور اس کی قیمت کیا ہے تو یہ جو برینڈ ہے یہ جو کمپنی ہے اس کا نام ہے اے ون پمپس مصطفیہ انجینئرنگ ورکس لاہور کی یہ تیار کرتا ہے تو اگر آپ لاہور کے رہائشی ہیں تو پھر آپ کیش آن ڈیلیوری کے اوپر سات ہزار روپے میں اس وارٹر پمپ کو اپنے گھر بیٹھے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پاکستان کے کسی دوسرے شہر سے ہیں لاہور کے علاوہ کسی شہر سے ہیں تو پھر آپ سات ہزار روپے ایڈوانس پیمٹ کر کے جو ہے وہ بلٹی سرویس کے ذریعے اس موٹر کو اس وارٹر پمپ کو اپنے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لاہور میں فیزیکلی خود جا کر اس وارٹر پمپ کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ای وان پمپس کمپنی کا جو ویزٹنگ کارڈ ہے وہ بھی آپ کو میں نے ڈسپلی کر دیا ہے جس پہ ایڈریس بھی لکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو آن لائن پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں نے جو وارٹس اپ نمبر ہے وہ بھی آپ کو سکرین کے اوپر ڈسپلی کر دیا ہے تو میں امید کرتا ہوں جناب کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو کہ ای وان پمپس کمپنی کے ایک وارٹر پمپ کے اوپر تھی یہ کافی حد تک پسائن دائی ہوگی اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا سارا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور نئے انٹرسٹنگ آئیڈیا اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کے رکھئے گا دیر سارا خیال خدا حافظ